ہیلو اور اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک جو اینتر بلوگ ای ہوبکہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے فرسٹ او فول آپ لوگ جام مرضی سے دیکھ رہے ہیں چاہے آپ لوگ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں چاہے آپ لوگ سن سے دیکھ رہے ہیں چاہے آپ لوگ اللہ کمارہ نشتہ دل تراشہ پشاور کی سائٹ سے دیکھ رہے ہیں یا نران یا کغان یا جہاں مرضی آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارد ہے جب آپ لوگ یہ ولوگ دیکھ رہوں گے افکورس وہ عید ہوگی کیونکہ ابھی آج آخری روزہ تو آپ لوگ پتا ہے رمضان چلا گیا کتنی جلدی میری زندگی کا سب سے تیز سرین جو رمضان تھا وہ اس سال کا گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا کیسے پہلا روزہ رکھے صحیح روزہ رکھے دوسرا روزہ رکھے اتنی جلدی آخری روزہ بھی آگیا آج کا دن بڑا اتنا بیزی تھا مجھے صبح ولوگ سارٹ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رات کی ٹائم ولوگ اس لئے سٹارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ صبح خوشی غم خوشی غم پھر بہت زیادہ غم جو سب سے بیڈ نیوز ہے بیڈ نیوز سے سٹارٹ کرتے تاکہ بیڈ نیوز نکلے تو افکورس جب ہم لوگ سعودیہ جا رہے ہوں گے تو مجھے کچھ ریال چاہیے تھے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ریال ہم لوگ کنورٹ کروا لے تھے یہ سے وہاں جا کے جو کروانے لمبا رولا ہو جائے گا میرے پاس تھا کچھ کیس اور ساتھ آٹھ لاکھ روپے تھے میرے خیال سے صحیح ہم لوگ وہاں گنتی گر رہے تھے کیس نکلوا کے میں گیا ایکسچینج کے اوپر ایکسچینج پہ ہم نے ریال کنورٹ کروا لیے ٹھیک ہے ریال جیس ہی میں نے کنورٹ کر رہا ہے میں لے کے جارہا تھا اپنے بولٹ جو آپ لوگوں نے موسٹی بلوگ میں دیکھا ہوگا میرا والٹ تھا ایک لمبا سا صحیح ہے اس کے اندر میں رکھ رہا ہوتا تھا اپنے کیش پیس تو اسی کے اندر میں نے اوپر رکھ دیا اب وہ پانچ پانچ ہزار روپے کی اتنی موٹی گڑیاں تھی جو ہم لوگ بیٹھ کے کاؤنٹ کر رہے تھے جیسے ہی میں نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالے اپنا وہ کیش نکالنے کے لیے پتہ چلے کہ وہ والٹ میرا ادھر تھا ہی نہیں میں نے کہا کیا یہ میں نے دیکھا کہ نہ گاڑی میں مجھے میرا والٹ ملے نہ جو میری جیب میں ملے نہ میرے ساتھ فاد آیا تھا نہ اسے ملے میرا قسم سے رنگ اتر گئے وہاں پہ کیونکہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے پیسے تھے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس کے اندر میرا آئی ڈی کارڈ اس کے اندر میرا لائسنس دو تین اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے لیکن میں نے ایک چیز اچھی کی تھی کہ میں نے ان سب کی سب کی ڈوپلیکیٹ رکھی ہوئی تھی اور آپ کو بتائیں جب آپ لوگ ایکسٹینس پہ جاتے ہو تو آپ کو اوریزنل آئی ڈی کارڈ لے کے جانا ہوتے تو اوریزنل آئی ڈی کارڈ بھی لے کے گیا اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرا والٹ گم ہو گیا میں نے اتنا ڈھونڈا اتنا ڈھونڈا کیوں بھی نہ ملے مطلب جس راستے سے میں گھر سے نکل کے وہاں تک گیا پھر وہاں سے وہاں دوسرے ایکسٹینس پہ گیا ہر جگہ روڈ کا ہے کہ جگہ میں نے چھام ماری لیکن میرا والٹ نہ ملا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں نیچے سیئے نیچے چل کے آپ لوگوں ایکسٹینس دکھاتا ہوں کہ کس طرح میری بچت ہوئی ابھی پہلے چلتے ہیں اس گھر کے پاس آئیے جیس مانیس اندر پڑا چابی اس کے اوپر پڑی ہو گیا ابھی اوپر سے آئے ہیں پھر سوپر جانے پڑے گا چلو بے اس کے پاس پتہ کرتے ہیں میرے خیال سے جو چابی تھی نا وہ ہ��Тہ ٹو گئی چیٹاگ یہ کیا دیکھ رہے آیا چھو گئیی چھو گئی چابی who چھو کیا تھا ٹو ۃ۹نا چلو میں نے ان کو ایک چیز دکھانی ہے صبح یاد ہے کیا ہوا بڑی گرمی ہو گی ہے اندر تھوڑی دار او مجھے یاد ہے ایک اور چیز آپ لوگو بتاو صبح ہم لوگ جو کام شام کر رہے تھے ان میں اس ایک اور کام بھی جی رہے تھا کہ سکر کے ہم نے فائنلی بیٹری چینج روائی لیا یہ اس کی بیٹری ہم نے فائنلی چینج کر رہی لیا کیونکہ اس کی آلماست پوری دید ہو چکی میں نے کہا جائے رہے تو سکر کے ہم لوگ بلکل سیٹ کر کر گی ابھی جو آپ لوگوں کو میں مین چیز دکھانے ہوں وہ ہے یہ یہ یہاں پہ میں نے رکھا تھا جو میں نے منی ایکسچینج کروائی تھی ٹھیک ہے وہ یہ تھے اب اس میں آپ لوگوں کی چیز دکھاتا ہوں یہ تو سارے سعودی ریال تھے یہ جو میں نے کنورجن کروائی تھی مین چیز ہے آئی ڈی کارڈ اور وہ آئی ڈی کارڈ میرے اوریجنل اس کے اندر رہ گیا تھا کیونکہ جب کیس ہم نے لیا تھا تو وہ ساتھ ہی اسی کے اندھے ڈال دیا تھا اب جس امیجن اگر یہ آئی ڈی کارڈ میں بہت لمبے عرصے پہلے آپ لوگ یاد ہو کہ میری ایک چھوٹی کزن ہے جس کا نام فاطمہ ہے ہم لوگ جب کراچی گئے تھے تو ان لوگوں نے مجھے گفت دی دی وہ میرے خیال سے ڈگگی کے اندر پڑی ہوگی سر ہی نکالا سبال کے سکر کے اندر پیچھے رکھا ہوئے تھا اب کہاں پہ ہوگا ہے ہی پی مجھے پتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے یہ ہی پہ کی ہیں یہ پڑا یہ دیکھو مل گیا بھائی یہ ہے وہ والٹ جو مجھے میرے کزن نے گفت کیا تھا تو اب سے ہم لوگ یہ بھلا یوز کریں ابھی فی الحال میں اپنے روم میں آ چکا ہوں اور یہ سارا کا سارا میسی ہوا پڑے سارا سمان پیک کرنے والا وہ پڑا ہوئے یہ پڑا ہوئے تو بس یہ پیکنگ ویر ابھی سٹارٹ کیا یہ شوز بھی ایجسٹ کرنے یہ سارا سمان اپنے پلے بٹنز جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کے جا رہوں ساتھ میں اپنا آئی پیڈ لے کے جا رہوں یہ سلور پلے بٹنز یہ دونوں کے دونوں جا کے ہم لوگ سعودی عرب میں اپنے ابو کے پاس سجا دیں گے ان کو ٹھیک ہے یہ جو مایک ہم نے آج سکھ یوز نہیں ہے اس کو جا کے بھی یوز کریں گے تو یہ چھوٹا موٹا سمان ہے باقی پاسپورٹ وغیرہ تو بس یہ سٹارٹ کرتے ہیں ان کو رکھنے کے تالے اندر ان کو بھی پکڑو اور تالے اندر یہ ساری پیکنگ شیکنگ کر لیتے ہیں صحیح اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ہم لوگ صبح عید کی نماز کے ٹائم ملیں گے اس سال اپل کے اندر اتنے کمپیٹیٹیو اور اتنے سسپنسل میچز ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ون ایک سپیٹ آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل آفر لے کر آیا ہے ایک میچ ہے جو کہ بہت فیمیس ٹیمز کے بیچ میں کولکتہ نائیٹ آئیڈرز ورسز راجستان رویل جو کہ 16 اپریل کو کھلے جائے گا پہلے نیچے رسکرپشن میں اور کمنٹس میں ایک لنک پنک کیا ہوگا اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے بیسک انفرمیشن آ رہی ہے کہ وہ آپ لوگوں نے انٹر کر دینی ہے بعد پرومو کور کا سیکشن آئے گا اس میں میرا پرومو کور انٹر کرنا ہے جو کہ کارکو ون ایکس جیسی آپ لوگ پرس ڈپوزٹ مار ہوگی نا آپ کو 39,000 ڈپیس کا بونس بھی لے گا اور اسی بونس سے آپ لوگوں نے پرڈک کرنا ہے کونسی ٹیم جیتے گی ایدھر کولکٹا یا راجستان ون ایکس پیٹ کوٹلی ریلیابل ہے 24 بیس آنیز کی سپورٹ اویلیبل ہوتی ایزی ویڈرالز ایزی ڈپوزٹ سب کچھ رسٹی ہے ویڈ کسیس کا نیچے کمنٹس میں لنک پنک کیا ہوگا اس کے پر آپ لوگوں نے ہم لوگ پہنچے گئے میری جان آپ کو بھی عید مبارک ہو دا ریل حسین اے اس کہہ رہے ہیں آپ کی بڑی یاد آئے گی میں نوں واللہ ہی میں نوں بڑی یاد آئے گی سب سے خیر عید مبارک ہو پہلے جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نماز پڑھنے جاتے تھے ہمیں خوشی اس چیز کی ہوتی تھی کہ بھئی واپس آکے ہم لوگوں نے ایدھی لینی ہے اور دیکھو how fast the time changes اب گھر جا کے ایدھی دینی ہے مجھے مطلب کیا ہو رہے ہیں اتنی جلدی کیسے ٹائم گزر رہے ہیں آج ہم لوگ کیوں نہ آخری اید ہے ہماری پچھے سال ہونے سے پہلے تو کیوں نہ چل کے ایک بچپنے والی حرکت کہہ رہے ہیں جو ہم لوگ ہر اید پہ کرتے آتے ہیں آج وہ آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں واللکم سلام نماز پڑھئی ہے بس ایسے کپڑے پہن گیا آپ لوگ اچھا جی فلسین کا جھنڈا لگایا کیا بات ہے ہائی فائی بنتا ہے اس کے لئے بہت حرامی پیلنگ آ رہی ہے قسم سے مجھے امید نہیں تھی کہ اگر ہم لوگ ابھی ایٹی ایم جائیں گے اس ٹائم اور ہمیں کڑاکے دار نوٹ ملیں گے لیکن کڑاکے دار پل فریش نیو نوٹ ہمیں مل چکے ہیں وہ لے کے میں ابھی ایٹی ایم سے نکلا ہوں اور آس سامنے کھا آ گیا بینک وہ اس سائیڈ پہ بینک ہے تو بی آنیس صحیح بات بتاؤں تو والہ خوشی ہو رہی ہے ایدی دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے مطلب اس طرح کے دن آ گیا ہے خیر جو مین چیز تھی ہماری وہ ہے کوکو مو مجھے بھی دو ساتھ میں سٹنگ آہا ہماری اید ہماری اید کشمانے کے لئے لیکن یہاں پہ اتنے لوگ مل گیا ہے سب کے ساتھ ہم نے اید مل لیا ہے اور ابھی بھی دیکھو رشی رش لگا ہے اوہ ساودی یا ساودی آہ کھا حبیبی اسلام علیکم مرحبا مرحبا ماشا اللہ پیار بس بھائی نکلے ہم لوگ اس بیکگرانڈ میں لینے کے لئے اور یہ دیکھو رش لگیا ہے بھئی سب کا یہاں پہ مویبی نمیبی نائجیریہ نائجیریہ ماشا اللہ ماشا اللہ اسلام علیکم رادر ہم آپ 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 نائجیریہ ماشا اللہ ماشا اللہ موسی موسی محمد ماشا اللہ ہم ہم لوگ جاں جاں رہے ہیں میری اپنی پکچرز دیواری میرا پسینے سے برا حال ہو جائے تھا پھر میں جاکے سکر کر بیٹھ جائے تھا ہوں میں بائر نگلتوں ساری جگہ وہاں آم آجاتی ہے تو خیر انہیں ایک اکسی گر بندے کے ساتھ بیٹھر لیے رہا موسی موسی میں ٹھیک آپ کیسے ہو آپ جاہے ہیں دم اپنے میری آج رات کی فلائٹ آر جارہوں میکین مانو اس کو باہر لے کے کہ بندہ نکلے نا نائیں پسیبل کہ آپ آرام سے کوئی اپنا کام کر سکتے ہو لیکن صیح سکر کا بھی آج کے دن ہی جائے ہو گئے اس کی سئی عید بن گئی ہے آج ایک آر اینٹری تھک گئے ہیں یہ گھر چلے 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 ڈاک جی عید مبارک آیاں آیاں اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں رات کے ساڑھے نو بجھ رہے ہیں اور اسٹوم یہ میری آنکھوں کے سامنے ایکسٹرین ڈواوا weer وہاں پہ سامنے ایمولینز کھڑی بھی ہے سکر کے اندر جو ہے فیول بالکل ختم ہو چکے ھٹیک ہے ابھی میں پتہ نہیں کسمت سے جو ہے وہ اس سائٹ کے اوپر آ کے رک گیا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے نا یوٹن لینے کی جگہ ہے یہاں سے مطلب آ کے مر سکتے ہیں تو کسمت سے میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں اور سکیر کے اندر فیول امٹی ہو گیا وہ جو ریزیر کے پر پیٹرول ہوتا ہے وہ بھی پورا ختم ہو چکا ہے اور میرے پہ مطلب گاڑی کے اندر وہ ایسلیٹر دب ہی نہیں رہا میں ابھی لیکسٹی سے آ رہا تھا وہاں سے بالکل سامجھے ٹھیک ہے تو میری سکیر کی نمبر پلیٹس لگی ہوئی تھی اور میرے پیچھے نہ پلیس پڑ گئی تھی تو میں نے کہا واللہ میری ابھی فلائٹ ہے میں ادھر ان کے موہ نہیں لگنا چاہ رہا اور میں نے دونے نمبر پلیٹ چینج کی اتنی گندی ڈرائیب کر کے نہ میں یہاں تک آ گیا وہ پلیس والے پیچھے رہ گئے تھے لیکن یہاں پہ آ کے میرا پیٹرول ختم ہو گیا تو میں تھا بھی ایک طرح کا غلط اور میری فلائٹ کا بھی ٹائم ہونے لگے میں نے دس بجے یہاں سے نکلنا ہے موٹر ادھر روڈ کی سائٹ پہ واللہ بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آری میں کیا کروں میں نے فات کو بھی کال کیا کہ جلدی سے بھگا کے گاڑی لے کر اسے لیکیشن بیجی ہے کہ یہاں تک پہنچ کسی طرح اور مجھے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال دے کیونکہ بالکل بھی اب ٹائم نہیں ہے اور اب اس کے لئے دیکھو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ایکسلیٹر پہ پاؤنگ دی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا آج پہلی دفعہ زندگی میں ریزرٹ پر پیٹرول جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے میں تھوڑا سا بیزی تھا ایمپورٹنٹ کام تھا اس وقت سے میں پیٹرول نہیں دلوا سکا لیکن میں سیدھا ٹمپ کے اوپر جا رہا تھا اور پمپ یہاں سے صرف وہ صرف وہ بالکل آگے وہاں پہ کوئی دو کلومیٹر دور ہوگا اور میری قسمت آج ایتنی بوری ہے اگر تو آج فلائٹ میس ہوگی نہ مزا ہے گا میں قسم سے مجھے کسی جیس کا دکھ نہیں ہے نہ مجھے کسی جیس کا دکھ ہوتا ہے بھارڈ مجھے ویزا بھارڈ مجھے سب کچھ بھارڈ مجھے میں اس جیس کو یہاں پہ کھڑا ہوں اس مومنٹ کو انجوائی کر رہا ہوں let's hope for the best کہ ہاتھ پونجا ٹائم پہ گاڑی اس ٹائم ہو چکے پوری بند اور میں ابھی روڈ کے بیس میں آگے ہوں کیونکہ اندر تو بہت زیادہ گرمی ہے کسیم سے میرے پاس ایک جوز پڑا ہوتا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایت کے کپڑے اتار کے ائرپورٹ پہ جانے کے لئے کپڑے پہنے کے لئے پہنے کے لئے جوز پیتے ہیں لیکن قسم سے میں اس چیز کو اتنا انجوائی کروں میں اس ٹائم بہت زیادہ خوش ہوں نہیں نہیں بوگ بہت آپ نے جیز جیز کوئی Maseハہئی یہ چک کر دو کہیں اس اپنے کچھ رکھ 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 پہ کچھ چھلی آجا 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 پونج کچھ سک آپ پھرارٹ schools ہے پھرارٹ judiciary چانم شکارٹ دس بج گے چانم کچھ سکتے blind چانم کچھ سکتے چیما پیچھ سکتے crawn��گے یہی کیا پہنگ déس ہے کوئ plans we سکتے ہیں chemicals ہے نہیں ہم پہ پہنچ چکے اور ہی پہ بس ہائیوکٹین پھول کرتے ہیں سامان میں ڈال لیں ٹھیک ہے اور بوسارہ سامان بکرہ پڑھا وہ ڈال کے نکلے کیونکہ میرے پاس میکسمنل پندرہ منٹرہ گئے یہ ایک سکر کو لاسٹ ہم لوگ گفت دے چلے جائیں آو جی فائنیل یہ بھی پہنچ چکے در ریل شہزادہ جس نے آج بچائے ہمیں میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے سامان پہ کر کے ہم نے ہی پہنچ پہ سامان میں کچھ رکھا ہے مسئلے ہی پہر ہی پہنچ پہ کروں گے ایپاہ سال میں اچھا جائیں گے لئے ہاتھ پہ ہی پہنچ پہ لے گاڑی دیا Tutaj ہی ہماری پہ رنگ روڈ پہ پہ آ چکے ہیں عرک میں سے بہتنیش تکے ہیں ہماری پہنچ پہ ہے یہاں سے 12 کلومیٹر کے لیا ہے اس کو میں نے بہت گندے طریقے سے چلے اس کا پیار شہر ہونٹا ہے اور اوپر سے جو ہے نا مسئلہ یہ کہ اس کے انجل چیک لائٹ سانا سٹارٹ ہوگی ہے انجل کی لائٹ سانا سٹارٹ ہوگی ہے فائنلی ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں ون لاس گوڈ بائی تو دا لف اوپ مائی لائف آئی ویل میس یو سکر آئی ویل میس یو ہائٹ پوری کھڑی کر دیا ٹھیک ہے اسی ہائٹ پہ تونے چلانی ہے اوپر پس پس کرنیا نہیں پس پس کرنیا میں مزاک نہیں کرے اس کو سمبال کے رکھنے تو جب پتے ہیں پہ یہ نورمل گاڑی نہیں جان جاتی ہے پہ رس لگ جاتا ہے تو بڑے دھیان سے اس کو نکالی صحیح ہے اور واپسی تونے نہ ادھر سے جانا ہے رنگ روڈ سے جانا ہے اگر ڈیرہ سے گیا نا کیا نا کیا نا کیا چیک ہے یہ وہ چیکنگ پکنگ ہوگی ایسی لنبا رول ہے پہ صحیح ہے باکی اس کا کالی شیشوں کا لائٹس نے ایدھر ہی پڑھا آئی ہے اور تجھے ایک اور کیا چیز ہے نمبر پیٹ کے چشکوں کا بلکل نہ چاہیے یہ دونوں نمبر پیٹس میں نے ایسی رکھی رہنے ہیں یہ ایسی رہنے دے اگلی بھی اور پیسلی بھی سایے کیونکہ ابھی میں آرہا تھا نمبر پیٹس میں نے چین سکوٹی پولیس پولا پچھے پڑھ گئے تھے مرے لیکن بلی کسمت میری کسمت آج بہت اچھی پتہ نہیں کس سے ملو میری کسمت بہت اچھی چلوکے گا اللہ حافظ ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ جو گھڑی ہے نا یہ میرے سے ٹوٹ چکی ہے اور اچھ ایسے ٹوٹی ہے کہ یہاں پہ پڑھیا ہے بہت گندا نشان یہاں پہ ایک بڑی گندی چیز لگی ہے کو ہم لوگ پہنگے گئے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سعودیا عرب آج آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ مجھے ایک میرا دوست نہیں ہے جس سے میری کوئی چھ سال پہلے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آج دیکھو چھ سال میں صرف ایک دفعہ بات ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں لینے آگے کیا آل چال ہے اسد اس کا نام اسد ہے اور میں ٹھیک ہے دیکھو بھی رینج روور کے اندر ہمیں پک اپ کرنے آئے ہیں بھائی پھٹا ہو چکا یہاں پہ دکان ملے دنگ آگے پیسے کس سے ملو ابھی جو ہم نے اندر چیز آرڈ کیا ہے نا وہ ہے زاتر اور جبان کہتے ہیں وہ آج سے کوئی سات سال پہلے میں نے کہا تھا اور وہ پاکسان سے ملتے ہیں جو ملتے ہیں وہ ایدھر سعودی عرب سے ملتے ہیں اور سب سے بیس ہوتا ہے اسد بات سون پرشی آرہی ہے پرشی آرہی ہے پرشی آرہی ہے پرشی آرہی ہے کونسی گاڑی جی ہی تو کم پر اچھا خیر میں آپ لگا پہلے تھا اس گاڑی کا اس گاڑی کا ریویو مفی مشکلہ ہاں آگے ہاں آگے ہاں آگے چلو آہ ماشا اللہ حظ جبان حظ جبان ایم حظ جبان ہاں ہاں سپائسی جبان تمام 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 فائنلی ہم لوگ گھر پونچ چکے ہیں آج کلو کھلوگی پہ انڈ کر دیتے ہیں کل سے ہم لوگ ہونے رکھے ہیں ریگولر جس سے ابھی تک سبسکراب نہیں گیا سبسکراب اللہ بٹن لازمی پیسے کر دیں میں جا کے سونے رکھوں گے بس سوئی پڑی ہے بلکل بس سوئی پڑی ہے انسالہ کئی کے باغم اولا کاتولتی اپنا بس رہا خیال رکھے ہیں اللہ حافظ موسیقی